اسلام علیکم میں ہوں ہومپیتھی لیڈ ڈاکٹر سادیہ سی فور آج ہم لو ہومپیتھی کے ایک اور زبردست سنگل ریمیڈی ہپر سلف پر بات کریں گے اور جانیں گے اس میڈیسن کے بارے میں سوچلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں زبردست میڈیسن کے بارے میں ہپر سلف میڈیسن جو ہے وہ پیمپلز کے لیے سکن ایرپشن کے لیے پھوڑے پھنسیوں کے لیے یا پھر باڈی کے کسی بھی پارٹ پر آپ کو کوئی گھاؤ لگ گیا کچھ ضرب یا پرانا کچھ زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی ہے اور انفیکشن پھیل گیا تو اس کے لیے یہ بہت زبردست میڈیسن ہے پوٹینسی کے حساب سے اس میڈیسن کو ہپر سلف میڈیسن کو آپ نے بہت ہی کیرفلی لینا ہے اگر کسی پھوڑے میں پس بھر گئی ہے اور ڈسچارج نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کو سکس ایکس میں لینا ہے جب وہ تھری ٹائم اے ڈے لینا ہے جب وہ ڈسچارج ہو جائے پس تو اس کے بعد آپ نے کیلنڈولا مدر تینچر سے اس زخم کو اس پھوڑے کو آپ انہیں صاف کرنا ہے اس کے بعد کیلنڈولا ہی کریم آپ نے اس کے اوپر تھری ٹائم اے ڈے لگانی ہے اور ہپر سلف جو ہے وہ تھری ٹائم اے ڈے آپ نے ٹو ہنڈر پوٹینسی میں لینا ہے تاکہ اس کے اندر جب تھوڑا بہت مواد اگر رہ گیا ہے تو وہ اندر ہی ختم ہو جائے اس کے علاوہ فیس کے اوپر اگر آپ کو پیمپلز نکلتے ہیں اور بار بار نکل رہے ہیں اور ییلو رنگ کا آگے دانہ بن جاتا ہے اور آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو پھوڑ کر ساف کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہپر سلف کو ٹو ہنڈر پوٹینسی میں لینا ہے کیونکہ فیس کی جو سکین ہوتی ہے بہت ہی وہ نازک اور سینسٹیو ہوتی ہے بار بار اس کو ہاتھ سے پھوڑنے سے تو نشان پڑ جاتے ہیں داغ پڑ جاتے ہیں تو فیس جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ٹو ہنڈر پوٹینسی میں آپ نے لینا ہے تاکہ بار بار جو دانوں میں مواد اور پاس پڑ رہی ہے وہ نہ پڑے اس کے علاوہ اگر آپ کو خانسی ہے اور وہ بھی کروک خانسی ہے اور سرسراہت والی یا گھرگرہت والی خانس تے وقت آواز آتی ہے تو اس پوٹینسی کو ہپر سلف کو آپ نے 30 پوٹینسی میں لینا ہے 30 پوٹینسی میں 3 times a day آپ نے لینا ہے یہ میں بار بار آپ کو بات رپیٹ کر دوں کہ پوٹینسی کے حساب سے ہپر سلف میڈیسن کو آپ نے کیرفلی لینا ہے اگر مواد ڈسچارج نہیں ہوتا تو آپ نے 6 ایکس میں لینا ہے اور مواد جب ڈسچارج ہو جائے اس کے بعد آپ نے 200 پوٹینسی میں اس کو لینا ہے جب آپ کو خانسی وغیرہ لگے یا پھر یہ کہلیں کہ یہ سردرد یا پھر بلگوں وغیرہ ڈسچارج نہ ہو آپ کے تو 30% میں اپنے ہپر سلف کو لینا ہے آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بیل آئیکن کریں تاکہ ہر آئندہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے سو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے اللہ حافظ